اس بیچ پانیپرد سے ایک افسوس خبر دے رہے ہیں آپ کو پانیپرد میں اس سمالخہ کے پاس ہائیوے پر ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے ایک وین بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی اور کئی لوگ غائل ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ اس تھی وسرجن کر کے لوٹ رہا تھے یہ پریوار لیکن روڑ پر آوارہ پچھو آ جانے کے چلتے حادثہ ہو گیا اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں اپسوس خبر پانیپرد کے سمالخہ کے پاس سامنے آئی ہے یہاں ایک وین بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی حادثے میں ایک یوک کی موت ہو گئی کئی لوگ زخمی ہوئے بتا جا رہا ہے کہ جس شخص کی موت ہوئی ہے اسی کے پتا کی استھیاں وسرجن کر کے یہ پریوار واپس لوٹ رہا تھا بڑی بات یہ ہے کہ سڑک پر آوارہ پرشو کے چلتے یہاں سا ہوا ہے ہمارے ساتھی پردیپ ریڈو اس خبر پر ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں انہی کروک کریں گے پردیپ یہ بہت افسوسنا خبر سامنے آئی ہے پانی پت سے پتا کی استھی وسرجن کر کے لوٹرے ایک بیٹے کی سمالخہ میں حادثے میں موت ہو گئی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ آوارہ پرشو کے چلتے حادثہ ہوا ہے کیا اپڈیٹ ہیں پردیپ آپ کے پاس دیکھئے بڑی دکھت خبر ہے یہ کس میں ایک پریوار کے ایک سدستے کی جان چلی گئی یہ جو پریوار ہے یہ گرگرام کا رہنے والا تھا اور پنجاب کے کردپور میں اپنے پتا جی کے استھیا وسرجن کرنے کے لئے جو پرمجیت جس کی موت ہوئی ہے وہ اپنے پریوار کے ساتھ گیا ہوا تھا پنجاب سے واپس لوٹ رہے تھے جب ان کی گاڑی سنبھالکہ سے کروز کرتی ہے تو اچانک ایک آوارہ پسو بیچ جٹ روڈ پر سامنے آ جاتا ہے اور اس کے بعد جب اس کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو گاڑی جو ہے وہ ہائیوے کنارے لگے ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر پلٹ جاتی ہے جس میں تقریباً چھے لوگ اس میں گمبی روپ سے گھائل ہو گئے اور جو لڑکا تھا پریوار کا پرمجیت اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی تو فیلحال جو گھائل تھے ان کو پانیپت کے سرکاری اسپتال میں لائے گیا اور جاتر لوگوں کی گمبیر ستیتی تھی کچھ مہلائی تھی کچھ بچے تھے ان کو رہو تک پی جی آئی ریفر کر دیا گیا ہے اور اس وقت کی بات ہرے تو پریوار میں ماتم کا محول ہے کیونکہ کچھ ہی دن پہلے پرمجیت کے پتا کی ڈیت ہوئی تھی اور ان کی اشتیا بھی سرجن کرنے کے لیے پرمجیت پنجاب گیا تھا اور واپس لوٹتے وقت یہ بڑا حادثہ ہو گیا اس وقت پریوار میں کافی ماتم کا محول ہے جی پردیپ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جبکہ آبارہ پشو کی وجہ سے اس طرح حادثہ ہوا ہے کئی لوگ اپنی جان پہلے بھی گوا چکے ہیں اور پانیپت میں بھی ابھی حادثہ ہو گیا ہے کیا اس پورے ماملے کو لے کر کبھی پرشاسن کی سرکار کی نوٹس میں یہ تمام چیزیں نہیں لائی گئی ہیں پردیپ کیا اس کی روک تھام کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھائے جاتے بلکل ممتاز دیکھیں ایک بڑا وشہ رہا ہے دشارہ پشو کا پانیپت کے اندر ان کی وجہ سے کئی بار حادثے ہوئے ہیں حادثے کیا کئی لوگوں کی جانے گئے کئی نوجوانوں نے کہیں پر بزرگ میں کہیں پر مہیلاو کی جان گئی ہے ان آبارہ پشو نے بے سہارہ پشو نے جان لی ہے ہر بار جو پرشاسن ہے پانیپت نگم ہے وہ کہتا ہے کہ اب کی بار سڑکوں پر آبارہ پشو نہیں دکھیں گے ان کا پربند کیا جائے گا لیکن جیسے کوئی حادثہ گھٹتا اس کے بعد الٹ تو ہو جاتا ہے پرشاسن لیکن کچھ دن کے بعد وہی ڈاک کے تین پاتھ ہو جاتے ہیں پھر سے جو پشو ہے وہ سڑکوں پر سریعام گھومتے ہیں جس کی وجہ سے آئے دن حادثے ہوتے ہیں اور پریوار کے جو سدسے ہیں ان کی جان چلی جاتی ہے تو یہاں پر پرشاسن کی بھی لاپروائی ہے ایک ہائیوے جس سے روجانہ ہجاروں وہاں گجرتے ہیں پنجاب سے دلی اور دلی سے پنجاب وہاں پر آبارہ پشو اچانک بیچ میں آ جانا ایک بڑی لاپروائی ہے اور اس لاپروائی کی طرف پرشاسن کو دھیان دینا ہی ہوگا ورنہ آئے دن یہ حادثے ہوتے رہیں گے پردیب شکریہ آپ کا ایجان کاری کو